مجلس اتحاد المسلمین اسی زمن میں بھارت کی ترقی کے نمائندے سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ترپردیش کے ملیسی صدر شوکت علی نے زبیر انساری کے قتل پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اس واقعے کی سخت الفاظوں میں مضمت بھی کی انہوں نے کہا ہے کہ اگر پولیس 48 گھنٹوں کے اندر خاتیوں کو گرفتار نہیں کرتی ہے تو ہم اتجاج برپا کریں گے شوکت علی نے مطالبہ کیا کہ زبیر کے پریوار کو ایک قوڑ پر اور سی بی آئی تحقیخات اس کیس کی کی جائے اور ہم زبیر کے پریوار کے ساتھ ساری مجلس اتحاد المسلمین خاندے کو خاندہ لگا کر ٹھہری ہے زبیر انساری ایک اچھی شخصیت تھے اور وہ 2022 اتر پردیش اسمبلی انتقابات کے لیے ملیسی امیدوار بھی تھے شوکت علی نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں خانون نام کی چیز نہیں رہی ہے اور اتر پردیش کے چیف نیسٹر یوگی آتیتنات ایک ناکارہ چیف نیسٹر ابھی تک ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیا جنتا پارٹی سب کا ساتھ سب کا وشواز کہتی ہے لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ اتر پردیش میں عوی ناش مسلمانوں کا ہو رہا ہے اور اتر پردیش کی سرکار صرف تماشائی بنی ہے اتر پردیش کے میرٹ میں یہ دوسرا قتل مجلس کے کورپریٹر کا ہوا ہے اگر ارتالیس گھنٹوں کے اندر خاتیوں کو گرفتان نہیں کیا گیا تو ہم روڈوں پر اعتجاج برپا کریں گے شوکت علی نے زبیر انساری کے قتل کی سی بی آئی تحقیقات کرانے کا کیا حکومت سے مطالبہ زبیر انساری کے قتل پر بیشنر اسودین اویسی نے بھی اس واقع کی مضمت کی اور انصاف کی مانگ کی بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی بھارت کی ترقی سے جنیت بورو ہیدراباس سے شوکت صاحب میرٹ میں یہ واقعہ دن دہال ہے جو پیش آیا اس پر مجلس اتحاد المسلمین کا کیاچ ٹین ہے انتخافات خریب آ رہے ہیں اس طرح کے واقعات ایک طرف چیف منسٹر بولتے ہیں کہ ہم کسروار اور خاتیوں کو ہم سخت سخت کا سزا دے رہے ہیں انکانٹرز کر رہے ہیں پھر اس طرح کے واقعات ان دہال پیش آ رہے ہیں اتر پردیش میرٹ میں دیکھیں اتر پردیش میں یہ دوسری گھٹنا ہے جی اس کے پہلے جونکور کے اندر ہمارے ایک ورکر کو مارا گیا تھا اس کا قتل کیا گیا تھا گلہ کاٹ کر کے نصاف نام تھا جی اور یہ دوسرا مردر ہوا ہے ہمارے کارپوریٹر کا جو میرٹ میں وارڈ نمبر اسی سے کارپوریٹر تھے زبیر صاحب اور زبیر ہمارے ایک ایسے کارپوریٹر تھے جنہوں نے موجودہ سیٹنگ ایم ایل اے کے وارڈ سے چنو جیتا تھا اور زبیر ہمارے دو ہزار بائیس کے ایم ایل اے کانڈیٹر بھی تھے جی اب چونکہ الزام تو اس طریقے کا وہاں پہ جو پولیس کہہ رہی ہے جی کہ وہ پروپوریٹی کے معاملے کو لے کر کے قتل ہوا ہے جی لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ زبیر انسائی کی کاجو مردر ہوا ہے وہ ایک پولیٹیکل مردر ہے جی ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ہیں مائیم پاچی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس طریقے کی گھٹنا ہے اتر پردیش میں ہو رہی ہے جی میں زبیر انسائی کے گھر پر گیا تھا اور میں نے جی پولیس سے کہا ہے کہ امتالیس گھنٹے کے اندر اس چیز کا کھلاتا کرے جی اور ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے ڈیمانٹ رکھتی ہے جی کہ سی بی آئی کے ذریعے آج کریں جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جی اور زبیر کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کا موالتہ دیا جائے یہ ہماری ڈیمانٹ ہے جی اتر پردیش کے اندر لا قانونیت کا بول بالا ہے قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اتر پردیش میں جی اس کے پہلے کی سرکاریں تھیں اس میں بھی اس طریقے کے معاملات ہوتے تھے اور موجودہ سرکار میں بھی اس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں جیسا شوگت بھائی آپ نے اب بھی بتایا آپ پچھلے ٹیم بھی مارا گیا اور آپ نے دوسرے چینلوں کے ذریعے بھی بتایا کہ خالی مسلمان کو نشانہ بنایا جارہا یہ اتر پردیش میں ہر طریقے سے ظلم یہ افتوس کی بات ہے جو بی جے پی سب کا ساتھ سب کے وکاس اور سب کے وشواس کی بات کرتی ہے وہ بلکل سراتر چھوٹ ہے بی جے پی مسلمانوں کا وناش کر رہی ہے اتر پردیش کے اندر اور میں ان تمام گھٹنا کی جو بھی ہوا ہے اس کی میں سب مذہمت کرتا ہوں اور بی جے پی گورنمنٹ نے دوہزار سترہ کے اپنے منفیسٹوں میں جو بھی وعدے کیے تھے آوام سے وہ بلکل اپنے وعدوں میں پھیل رہی نہیں دیکھئے پروپرٹی کا کوئی ایشو اگر ہوتا تو کم سے کم زبیر صاحب کی زندگی میں کوئی ایک سنگل نہ کوئی اس طریقے کی کمپلین پولیس میں ہے نہ اس طریقے کی کوئی معاملات عوام کے درمیان میں آئے زبیر کے گھر کے لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب وہ کارپوریٹر کا الیکشن جیت کر کے آئے تھے تو انہوں نے کہا میں الیکشن تو جیت گیا ہوں لیکن دشمنی کا دائرہ بڑھ گیا ہے میرا میرے پولیٹیکل دشمن بڑھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے اگر پولیس کہہ رہی ہے معاملہ پروپرٹی کا ہے جو پروپرٹی کا کام کرتے تھے تو وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے دونوں انگل سے جانچ ہونی چاہیے اور یہ سی بی آئی جانچ میں ہی اس بات کا کھلاتا ہو سکتا ہے چونکہ اتر پردیش کی جو پولیس ہے ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے جی ہاں جی شوگر صاحب یہ ابھی مجلس کا ڈیمنڈ سی بی آئی انکیوری کا ہے ابھی خاتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ختل کرے نہیں ابھی اس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی میں نے آنٹالیس گھنٹے کارٹی میں کم دیا ہے اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس چیز کو لے کر کے یہاں بڑے اتھکاریوں سے ملاقات کریں گے اگر ہماری باتیں نہیں مانی جاتی ہے جل سے جلد گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم آگے دیکھیں گے ہماری پارٹی کا جو اسٹینڈ ہوگا تو ہم آگے بڑیں گے تو اس تعلق سے اگر اٹھالیس گھنٹے کا جو آپ الٹی میٹم دیئے اس میں اگر گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو کیا آپ لوگ پروٹیس کریں گے اس تعلق سے یقیناً کریں گے ہم زبیر کے پریوار کو انصاف دلانے کے لیے مائیام پارٹی ہر ہستر پر اترنے کو تیار ہے جب تک جب تک زبیر کے پریوار کو انصاف نہیں مل جاتا مائیام پارٹی اس معاملے کو لے کر کے زمین سے لے کر کے عدالت تک لڑے ایک آخری صاحب آج حافظ صاحب جس طرح سے یوگی عدتنات دعوے کرتے ہیں کہ یا کرائم نیرنگا لان اوڈر اچھا ہے صبح ہے تو کیا صبح یہ خوکلے صاحبیت ہو رہے ہیں آج یوگی عدتنات چھوٹ بولتے ہیں اور یوگی عدتنات سچ تو یہ ہے کہ اتر پردیش کے اب تک کے آزادی کے بعد سے سب سے ناکارے چیپ میں ستصابق ہوئے